اسے مہنگی کرنے کا نوٹفیکیشن چاری کر دیا ہے ہم نے پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں ایسے حالات بھی نہیں دیکھے اس طرح سے لوٹ شیڈنگ، اس طرح سے بیروزگاری، اتنی زیادہ مہنگائی تین مہینے میں نہیں دیکھی اور کمزور حکومت بھی ہے، مخروض حکومت بھی ہے، اس کے کچھ اثرات نہیں ہوں گے چوبیس بلین ڈالرز، یعنی سو بلین اگر ملیں تو اس میں سے چوبیس بلین جو ہیں وہ چائنہ اور انڈیا نے دیئے رشیہ کے ساتھ جو آئل لیے اور پانچ گونے زیادہ آئل جو ہے وہ انڈیا نے لیے ٹھیک ہے انڈیا تقریباً چالیس بنتالیس ڈالر کی بیرل لے رہے ہیں آج آپ نے ایک ایک کر کے ان کی تمام کنڈیشن مانی ہے چاہے وہ پیشلی حکومت کی کنڈیشن تھی نا آپ ریزسٹ کر سکتے تھے لیکن آپ نے اس کو بھی سائٹ پہ کر دیا تو بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر عوام کا والی وارس کوئی نہیں ہے انڈیا نے تو روس سے لینا شروع کر دیا ہے چائنہ نے بھی روس سے لینا شروع کر دیا ہے اور وہ جو ہے وہ وہ جو ظاہرہ وہ بڑی سستی قیمت پہ کہ پہلے ہم نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ پاکستان کی جو حبومت ہے اس کو چلا کون رہا ہے پورے کے پورے رشیہ یکرین کا جو بھی سلسلہ چلتا رہا سب سے زیادہ فائدہ کسی کو ہوا ہے تو وہ ہے ہندوستان اب آپ دیکھ لو ایک وہ ٹائم تھا لوگ ڈاؤن کا جب اسی سمیہ پہ ان کی جتنے یہ عرب دیش ہیں اسی سمیہ پہ ان کی جو اکل ٹھکانی ہے کہ تھی خاص طور پہ ایران کی بھائی ٹھیک ہے ہندوستان اب پیسے بات میں دینا آرام سے پیسے دیتے رہنا ابھی کم سے کم ہمارا تیل لے لو تو تب وہ حالت تھی تو اب آپ سوچ سکتے ہو کہ کیا حالت ہوئی ہوگی تورید دنیا میں کئی سارے ایسے بھی دیش ہیں جو ہندوستان سے گوہار لگا رہے ہیں کہ بھائیہ ہم کو آپ یہ جو ریفائن کر رہے ہو آپ تیل سستہ لے کر کے وہ دے دو کیونکہ وہ جو ہے ان عرب کنٹریز کے ریٹ سے بھی سستہ پٹ رہا ہے اوپر سے کئی سارے عرب دیشوں کے اوپر میں امریکہ نے بھی سینشن لگا دیئے ہیں پاوندیاں لگا دیئے ہیں کہ آپ چائنہ کو یا اور جو بڑے ایمپورٹرز ہیں تیل کے ان کو آپ تیل نہیں بیچ سکتے تو پوری ہوا عربو کی ٹائٹ ہو گئی ہے اور ہندوستان کے اگے گوہار لگا رہے ہیں پوری چیز کیا ہے پہلو درم چلتے ہیں جنہوں نے کبھی مضاہمت کیا ہے کبھی اقتدار کے بغیر رہے ہیں اقتدار کے سمندر میں گھوتا کا ذن اگر یہ سہسدہ دان نہ ہوں تو رہے نہیں سکتے ہیں یہ وہ مچھلیاں ہیں جو پانی کے بغیر مر جاتی ہیں اور پانی کے اندر کرکشنان چاہیے غلطت گندگی سب کچھ ہونا چاہیے اس کے اندر رہ سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں ہر طرح کے پلوٹن پانی کے اندر رہنے کے عادی ہمارے ملک میں راج کریں گے تو یہی ہوگا اور پولوشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پھیلاتی ہے وہ پھیلائی اس تیل اور دعائوں کا کہہ رہے ہیں دعا کریں کہ تیل کی قیمتیں نیچے آجیں دعا کریں بھئی آپ کی حکومت آئی تھی ایک سو پچیس ڈالر پر تھا آج سو سے بھی نیچے چلا گیا ہے لیکن قیمتیں تو آسمان پر جاتی چلی جا رہی ہیں اور اب بھی کمٹ نہیں کر رہے کہ جناب ہم قیمتیں نیچے لے جائے گئے چالیس روپے ابھی انہوں نے پیٹریم لیوی مزید ابھی لگانی ہے جی ایس ٹی اور لگانا ہے آئیں بائیں شائن کر رہے ہیں کوئی کمٹمنٹ نہیں کہ ہم بھی سستہ کر دیں تیل کابینہ نے منظوری نہیں دی تھی کہ بجلی مہنگی کی جائے لیکن اس کے بعد اور یہ خورم دستگیر صاحب نے فرمایا تھا اور اب سات روپے نوے پیسے بجلی مہنگی کر دی گئی اور احسان یہ ہے کہ بجلی کی کمپنیاں کہہ لی تھی کہ تیرہ روپے نوازی پیسے یعنی تقریباً چودہ روپے اضافہ کیا جائے لیکن نیپرا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا ہم تقریباً آٹھ روپے اضافہ کر دیتے ہیں مجھ نہیں آتا بعض دفعہ کہ وہاں پر یہ سمٹس ہو رہی ہیں کانفرنسز ہو رہی ہیں جی ٹوئنٹی میں پیوٹر نے آج کہا ہے کہ اب دیکھنا ہے میں نے کہ میں جاتا ہوں یا رکھتا ہوں جی ٹوئنٹی سم میٹس کانفرنسز ملاقاتیں ریجنل بلوکس شیپس لے رہے ہیں اپنی شیپ لے رہے ہیں اب یہاں پر پاکستان میں پلٹ کے دیکھو تو یہاں پر پچھلے کچھ چار مہینے سے پورے پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا اور پولیس اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ بچی کی عمر پندرہ سال کے سترہ سال ہے یورپ نے جب سے یہ کہا کہ ہم بین کر رہے ہیں یورپین ریشن آئل تو پھر ریشہ نے اپنی سورسز کو ڈائیورٹ کیا جب ڈائیورٹ کیا ہندوستان نے مطلب کو ایسے منسٹری بنایا ہوا ہے سر انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسے کی ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی شاید نہیں ہیں اسی لیے وہ آج اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے کہ ہم پریشان ہیں یا باقی دنیا جتنی پریشان ہے تو یقین کریں کہ اس حساب سے ہندوستانی ہمیں پریشان نظر نہیں آتے اکانومیٹ کس کے ہاتھ میں بہتر آتی ہے مرسطہ اتمائل کے یا اسحاب دار کے کیوں؟ کیونکہ اس وقت بجلی سات روپے اور نبے پیسے بڑھ گئی ہے پیٹرول کم ہو گیا بجلی بڑھ گئی ہے ہم مجھے بتائیں ریلیف عوام کو ہم کیسے دیں گے اس کے سلوشنز پر ہمیں جانا ہے ہم انسٹینٹی کی اس فضاء میں اس وقت جی رہے ہیں جہاں ہمیں اپنے سیاسی مستقبل کا بھی نہیں پتا کیونکہ جو افتخار صاحب بات کر رہے تھے کہ سیاسی طور پہ کوئی پولٹیکل پارٹیز ایک ڈریکشن میں نہیں ہیں اور دوسری طرف نہ ہمیں اپنے معاشی مستقبل کا پتا اور بدقسمتی کیا ہے کہ ان کے اس کھیر میں سیاسی اور معاشی کھیر میں عوام کی تباہی ہوتی جا رہی ہے ایک طرف بجٹ آتا ہے اس کے بعد پھر بجٹ آتا ہے پھر اس کے بعد بجٹ آتا ہے پھر اس کے بعد بجٹ ہماری ایک انسٹیبیلیٹی ہے ہمیشہ پولٹیکل سسٹم کے در انسٹیبیلیٹی ہے جس کی وجہ سے ہماری طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کوئی انگریج ہوتا ہے انڈیا کو کیوں اتنی امپورٹنسی جاتی ہے کیونکہ ہم اپنے انٹرسٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں انڈیا اپنے انٹرسٹ کو پرٹیکٹ کر رہا ہے تب ہی دنیا سمجھتی ہے کہ یار یہ ایک ٹریڈبل کنٹری ہے کہ بھائی اگر تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو میرا ریلیف کہاں ہے یہ مجھے جواب دے چاہے مفتہ اسماعیل صاحب دے چاہے پرائیم سٹر صاحب دے چاہے ساگڈار صاحب دے یہ جواب تو دینا پڑے گا اس وقت ایک قویسچن ہے جس کے اوپر بھائی صاحب نے بات کیا وہ یہ ہے کہ پہلے نیب کے ذریعے وہ ڈیڑھ سال لگڑا گیا کیس وہاں سے کچھ نہیں نکلا تو تو یہ ہے وچھنٹ یہ انصاف کا حصول نہیں ہے یہ وضاحت بہت ضروری ہے یہ ایک ایسا سوال ہے عوام الناس کے ذہن میں جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس تو اس کی کوئی لوجک نہیں ہے کہ میں اس کو جسٹیفائی کر سکوں ایک بات مفتہ انساگڈار کہ آپ بہت مہر بنتے ہو سارے معاملے کے مجھے بتاؤ کہ پیسہ جو کم ہوا ہے تیل کا وہ مجھ تک کیوں نہیں پہنچ رہا کھل کے بات کرو اس کے لئے پریس کانفرنس کرو سٹرپ بائی سٹرپ مجھے سمجھاؤ سمجھاؤ کہ کیوں نہیں مجھے دے رہے ہو تمہارے رسلے میں رکاوت کیا ہے بس کرو یار یہ تو پچھلے تین مہینے میں آپ تیل اٹھا کے دیکھ لیں بجلی اٹھا کے دیکھ لیں ٹیکسز اٹھا کے دیکھ لیں یہ وہ تین امپورٹن چیزیں ہیں جس سے ملک کی معیشت چلتی ہے اور چوتھی آج ہو گئی ہے اور وہ آپ کا بینک انٹریسٹ ہے وہ بھی سوہ پرسنٹ بڑھ گیا تو جس تسلسل کے ساتھ مہنگائی عوام کو سانس نہیں لینے دے رہی تسلسل کے ساتھ بڑھ رہی ہے اسی تسلسل میں کہیں گورننس بھی نظر نہیں آتی یہ ہے کہ یہ ہماری فیٹ تیہ ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو پاکستان میں ضرورت کی ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی چاہے وہ domestically پیدا ہوتی ہے چاہے وہ یہاں کی products ہیں ہر چیز کے اوپر قیمت جو ہے بڑھ جاتی ہے اور ایک بدقسمتی کی بات جو ہے سب سے زیادہ تیجے وہ یہ کہ بڑی ہوئی قیمتوں کو میں نے واپس بہت کم جاتے دکھا ہے اور یہ بھی ایک جی پو گریب انفورچنٹ بات اصل بات یہ ہے تیتر اسی پرسنٹ کام تو تمہارے اپنا کرنے کے ہے نا جہاں عوام کو آپ کہیں ریلیف دے سکتے نہ وہ ریلیف دے رہی ہے نہ حکومت دے رہی ہے عوام بے وارث ہے عوام کا خوش نہیں ہو سکتا اور یہ مہنگائی کا تفان بڑھتا ہی جائے گا آج آپ نے ایک ایک کر کے ان کی تمام کنڈیشن مانی ہے چاہے وہ پیشلی عکومت کی کنڈیشن تھی نا آپ ریزیسٹ کر سکتے تھے لیکن آپ نے اس کو بھی سائٹ پہ کر دیا تو بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر عوام کا والی وارث کوئی نہیں ہے ایک طرف تو آپ دیکھو جتنے بھی کنٹریز ہیں جہاں پر رشیہ کا تیل جاتا ہے اور ان کے پاس میں ریفائنڈریز ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ یوروپین کنٹریز ہیں وہ چائنا ہے اگر ان دونوں کو ہم ہٹا دے پہلی ہے تو یوروپین کنٹریز نے پوری طریقے سوائک آٹ کر دیا ہے وہاں کا تو اس میں تو کہانی کسی ختم ہو گیا ہے وہاں سے کوئی لے نہیں سکتا اور پہلی ہے تو ان کے پاس میں اتنا بڑا انفرسکچر بھی نہیں ہے کیونکہ یوروپین کنٹریز کو بہت زیادہ بڑے سائز میں نہیں ہے پہلی چیز دوسری چیز چائنا چائنا سے اگر کوئی تیل لیتا ہے رشیہ کے دار آیا ہوا ریفائن کر کے وہاں پہلی ہے تو چائنا نے سستی ریٹوئے دے بھی نہیں رہا ہے اور چائنا سے ویاپار کرنا ہے اس ٹائپ کی چیزوں کا وہ آتمتیا کی طرف قدم بڑھا ہے جیسے کیونکہ اس کے بعد پتا ہے کہ امریکہ اس کے پر کتنی سینکشنز لگا دے گا ہندوستان ہی اکلوتا پوری دنیا میں ایسا دیش ہے جو بے دھڑک ہو کر کے ایک دم کھولے آم رشیہ سے تیل مگا بھی رہا ہے اور آگے کئی دیشوں میں تیل جا بھی رہا ریفائن کریں کیونکہ پہلے یہ تو سستہ بھی ہے اسے اور کئی سارے بھی کارنٹ سستہ بھی ہے اور ہمیں انڈیا کے ویدے سے باقی امریکہ بگر جو اتنا وہ دکھلندازی بھی نہیں کرتے تو کچھ سارے فائد ہو جاتے ہیں اس کے اب ایک طرف آپ دیکھو آپ نے بھی یہ بات شاید کئی بار سنی ہو ہوئے تو کئی بار لیکن کچھ لوگ بلے پراؤڈ سے یہ بات کہتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں لیکن ہندوستان کے پاس میں کتنے کوئے اس کے بعد بھی آج آپ دیکھو کئی سارے کنٹریز ایسے ہیں جو آج یہ پریزیڈ ٹائنگ کیوئے بات ہے جو عرب کنٹریز سے اتنا تیل نہیں لے رہے ہیں جتنا ہندوستان سے لے رہے ہیں اور ہندوستان کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ پیٹرولیم ایکسپورٹ کر کے ڈالر بنایا گا کبھی کوئی سوچ ابھی دو سال پہن تک ایک سال پہن تک کوئی سوچ سکتا تھا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس طریقے سے دنیا میں آپ دیکھو اپنا ایک دم سے مطلب ہوتا ہے ایک دم سے آپ اپنی مہارت حاصل کر سکتے ہیں لیکن بہت سر تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کے اس کے پاس پیسہ آگے گی بھائی تو وہ ویروت کرنا ہے وہ ویروت کرتا رہے گا وہ ویروت کرتا رہے گا اور جو بڑی پارٹی جس کا پی اے میں وہ بیچارہ کیا کرے گا اس کو ماننی پڑے گی بات کیونکہ اس کی سرکار چلیے گی اس کی کورسی چلیے گی تو یہ سب چیزیں تب ہی ہو سکتی ہیں جب مضبوط سرگار ہو اور وہ ہم کو ہوتی نظر آ رہی ہے آپ یہ رہے ہیں ملتے آپ سانل ویڈیوز میں تب تک کے لیے جائے ہل